السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وقیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ غلالہ وکل غلالت فی النار محترم ذمہ داران مرکز الامام البخاری السادزہ اکرام کن فقیہن کے پرگرام سے جڑے ہوئے نوجوان حضرات اور جملہ حاضرین میرے لئے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ میں اس عظیم الشان ادارے کے اندر آج حاضر ہوا اور یہاں بار بار آنے کی خواہش ہوتی ہے اس لئے کی اس ادارے کے مؤسس اور صدر محترم ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب مدنی حفظہ اللہ سے قلبی تعلق ہے ان کے علم کی وجہ سے ان کے توازوں کی وجہ سے اور ان کی عظیم دینی اور علمی خدمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و آفیت کے ساتھ طویل عمر اتا کرے اور حسن عمل کی توفیق سے بھی نوازے محترم حضرات میں بھی ایک طالب علم ہوں اور اسی راہ کا ایک مسافر ہوں جس راہ پر آپ حضرات نے بھی قدم رکھا ہے اور سفر جاری رکھے ہوئے ہیں میں آپ کو کوئی بہت زیادہ نئی بات نہیں بتلا سکتا جو کچھ بتلاؤں گا وہ محض یاد دہانی کے لئے ہوگا محض تجدید عہدہ کے لئے ہوگا ہم سب کے لئے یہ بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق آپ کا تعلق علم سے علم سے جڑنا یہ کوئی معمولی بات نہیں کیوں علم کیا چیز ہے اگر انسان کے پاس علم نہ رہے گا تو وہ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کرے گا اگر انسان کے پاس علم نہیں رہے گا تو اور حق اور باطل کو نہیں پہچان پائے گا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا آغاز جہاں سے ہوا اسلام کی پہلی وحی اتری تو اس پہلی وحی میں چھوٹی چھوٹی پانچ آیتیں ان پانچوں آیتوں میں صرف اور صرف علم کی بات کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللہ ذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم دو مرتبہ اقرأ کا لفظ آیا علم آیا قلم کا تذکرہ ہوا اس زمانے میں جس کو جاہلیت کا زمانہ کہا اسلام سے پہلے کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ تو اس جاہلیت یعنی اس جہالت کو ختم کرنے کے لئے کس چیز کی ضرورت ہے علم کی ضرورت ہے تاریکی دور کرنے کے لئے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تو جہالت دور کرنے کے لئے علم کی ضرورت ہے علم ایک کنجی ہے یہ کنجی جب مل جائے گی اور اس کنجی سے جو تعلق کھلے گا تو اس کے ذریعے جتنی غلط چیزیں ہیں شرک بھی تھا اس معاشرے میں کفر بھی تھا ظلم بھی تھا اور عقائد کی عامال کی کون کون سی برائیاں نہیں تھیں لیکن سب سے پہلے بات کی گئی کس چیز کی علم کی کیوں اس لئے کی علم ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے ان تمام برائیوں کا صد باب کیا جا سکتا ہے اگر علم نہیں رہے گا تو نہ تو شرک کا علاج ہو سکے گا نہ کفر کا ہوگا نہ ظلم کا ہوگا نہ بیمانی کا ہوگا نہ بدعقیدگی کا ہوگا تو اس لئے یہ بڑی مطلب یہ ہے کہ غور کرنے کی چیز ہے اقراء پڑھئے سب سے پہلی بات جو کہی گئی ہمارے دین کے اندر یعنی اس سے پہلے اور کوئی چیز ہی نہیں اقراء پڑھئے تو یہی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کام کی ہمارے دین کے اندر ہماری شریعت کے اندر کس قدر اہمیت ہے قرآن کے اندر اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمائے کہ شہد اللہ انہو لا الہ الاہ والملائکت وعلو العلم قائم بالقسط اللہ گواہی دیتا ہے کس چیز کی انہو لا الہ الاہ کی اس کے لاوہ کوئی معبود نہیں اور کون گواہی دیتے ہیں دیتا ہے فرشتے والملائکت اور تیسرے نمبر پر علو العلم علموالے اللہ نے اپنے بعد کس کا تذکرہ کیا فرشتوں کا تذکرہ فرشتوں کے بعد دیریکٹ کس کا تذکرہ ہے اہل علم کا علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک اہل علم سے بھی موزز محترم کوئی ہوتا تو فرشتوں کے بعد ان کا تذکرہ ہوتا ہے فرشتوں کے بعد اپنے تذکرے کے بعد فرشتوں کے تذکرے کے بعد اہل علم کا تذکرہ کیا اگر ان سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی محبوب راتا تو ان کا تذکرہ ہوتا لیکن اہل علم کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے جس سے یہ اندازہ لگائے سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اس نے جو اہل علم کا تذکرہ کیا تو محض اس کے لعب اور کیا ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کے بعد سب سے زیادہ جن سے اللہ محبت رکھتا ہے تعلق رکھتا ہے اور جو قابل اعتماد لوگ ہیں وہ اہل علم ہیں اسی طریقے سے قرر رب زدنی علمہ ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں اور بحیثیت دعا کے بھی پڑھتے ہیں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر اس سے بھی عالی کوئی چیز ہوتی جس کے جو ایک بندے کو جس کا اضافہ مطلوب ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو تذکرہ کرتا لیکن علم کے بارے میں صرف کہا کہ علم میں اضافہ کے لئے دعا کرو تو میرے بھائیو یہ مشغولیت آپ کی جو صرف اور صرف علمہ کے لئے ہے یہ بڑی ہی گران قدر ہے بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے اور اس راہ پر چلنے والا علم کی راہ پر چلنے والا اس کی کیا کیا فضیلتیں بیان کی گئی ہیں بارہ آپ سن چکے ہوں گے اصل یہ ہے کہ جب بھی بات آتی ہے اسلام کی تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے تو اسلام نام ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کسی کو اسلام جاننا ہے صحیح معنی میں تو وہ قرآن کا علم حاصل کرے اور احادیث نبویہ کا علم حاصل کرے اگر اس نے ان دونوں چیزوں کا علم حاصل کر لیا تو گویا اس نے اسلام کو صحیح طور پر سمجھ لیا اور اگر صرف اسلام اسلام عبداللہ عبدالرحمن نام رکھ کر کے کوئی سمجھ جائے کہ ہاں میں اسلام کے تقاضے کو میں نے پورا کر دیا تو ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی اقلمندی کی بات نہیں جس اسلام کو ہم مان رہے ہیں وہ اسلام ہے کیا چیز اس کی تعلیمات ہیں کیا چیز اس میں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے کس چیز سے روکا گیا ہے کون سی چیز اس میں اچھی ہے کون سی چیز اچھی نہیں ہے کس چیزیں کن چیزوں کو بنیادی حیثیت دی گئی ہے کن چیزوں کو سانوی درجے میں رکھا گیا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا مستحب ہے کیا مکروح ہے زندگی کے اندر ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑھتی ہے تو اس کے لئے اسلام کے یہ دونوں مسادر ہمارے پاس ہیں لیکن ان دونوں مسادر سے علم لینا ظاہر بات ہے کہ ہر انسان براہ راست اور مختصر وقت میں بہ آسانی یہ کام نہیں کر سکتا اس کے لئے اہل علم ہی کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے وہ اہل علم جنہوں نے ایک عرصہ لگایا کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لئے ان کی باریکیوں پر غور کیا ایک عرصے تک سالہا سال کسی نے دس سال لگایا کسی نے پندرہ سال لگایا کسی نے بیس سال لگایا لیکن وقت لگایا اور اس علم کے جو وسائل ہیں کتاب و سنت کو سمجھنے کے جو وسائل ہیں ان وسائل سے ان ذرائع سے کتاب و سنت کو سمجھا مثال کے طور پر قرآن اور حدیث سمجھنے کے لئے بنیادی چیز زبان کا سمجھنا ہے قرآن بھی عربی میں ہے حدیثیں بھی عربی میں ہیں تو ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لئے عربی زبان کا علم ہونا چاہیے عربی زبان میں پختگی ہونی چاہیے سرسری علم سے کام نہیں چلتا ہے ناقص علم سے کام نہیں چلتا ہے ورنہ ایسی ایسی باریکیاں اس میں ہیں کہ محض زیر زبر کے فرق سے معنی کی ایسی تبدیلی ہوتی ہے کہ حلال حرام میں تبدیل ہو جاتا ہے جائز ناجائز میں تبدیل ہو جاتا ہے صرف ایک عرب کی گلتی زیر زبر کی گلتی سے اب یہ چیز ہر انسان نہیں سمجھ سکتا اس کو مثال کے طور پر سرات اللذین انامتا علیہم اگر کوئی انامتا کی تا کو زبر کے بجائے پیش پڑھ دے تو کس قدر معنی بدل جائے گا اور وہ معنی جو ہے بساوقات بندے کو نجنے کہاں تک پہنچا دے گا کفر کی حد تک پہنچا سکتا ہے اگر بالقصد وہ ایسا کرتا ہے تو تو یہ ایک مطلب یہ کی معمولی چیز ہے جس کو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں لیکن معمولی نہیں ہے تو زبان کا سمجھنا اور پھر اور جو دوسرے ذرائع ہیں یعنی قرآن سمجھنے کے لئے حدیث سمجھنے کے لئے بہت سارے معامن علوم ہیں یہ نہیں کہ ہم قرآن کھل کر کے بیٹھ جائے ترجمہ پڑھنے ہم نے سمجھ لیا حدیث کا ترجمہ پڑھنے مطلب ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ بھی اہم ہے جو غربہ تک ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا ہر عالمی کتاب و سنت کی باریکیوں تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ ایسا تمام مسلمانوں کو حکم ہے ہر مسلمان کے لئے عام مسلمان کے لئے اتنا ہی ہے کہ وہ اتنا علم حاصل کر لے کہ کم سے کم اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکے نماز کیسے پڑھنا ہے طہارت کیسے حاصل کرنی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے زکاة کیسے ادا کرنا یہ سب جو بنیادی عامال ہیں جو ہر مسلمان کے لئے کے اوپر فرض ہیں تو اتنا علم عقیدے کا عمل کا وہ تو سب کے لئے ضروری ہے اور اتنا وہ حاصل کرتا ہے یا کرنا چاہیے لیکن علم میں جو گہرائی ہے تو وہ اس کے لئے ایک جماعت تیار ہوتی ہے قرآن میں اللہ تعالی نے فرمائے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا كَافَتًا فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينَ کہ سارے مسلمان علم حاصل کرنے کے لئے کوچھ کر جائے یہ صحیح نہیں ہے ہر مجموعے سے ایک گروہ نکلے کس لئے لَيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينَ تاکہ وہ دین کی صحیح سمجھ حاصل کرے دین کے اندر فقر پیدا کرے تفقو فِي الدین اس کے اندر آئے دین کی سوج بوجو اس کے اندر پیدا ہو تو ایک مخصوص جماعت ابو جماعت جب علم کی باریکیاں اور دین کے مسائل کو اچھی طرح سمجھ لے گی تو پھر کیا ہوگا وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ پھر وہ جا کر کے قوم کے اندر اصلاح کا دعوت و تبلیغ کا کام کرے گی لیکن اصلاح کا کام کرنے کے لئے انذار کا کام کرنے کے لئے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لئے پہلے کیا ضروری ہے لَيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينَ تب اس کے بعد کہا وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں کا علم حاصل کرنے کے لئے اہلِ علم کی طرف رجوع کیا جائے گا یعنی ان اہلِ علم کی طرف جو ان دونوں چیزوں کا علم حاصل کر چکے ہیں ان کو اس میں گیرائی اور گہرائی حاصل ہو چکی ہے انہی سے یہ علم لیا جائے گا انہی سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا انہی سے ان چیزوں کے بارے میں مشورہ کیا جائے گا علم کی بات شریعت کی بات سمجھنے کے لئے جاننے کے لئے کسی انجینئر کے پاس نہیں جائے جائے گا کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے جائے گا کسی پائلٹ کے پاس پاس نہیں جائے جائے گا ٹی بکی کوئی چیز سمجھنی ہو تو کس کے پاس جائیں گے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تعمیرات کے سلسلے میں کوئی چیز سمجھنی ہو تو کس کے پاس جائیں گے انجینئر کے پاس جائیں گے حساب کتاب کا معاملہ سمجھنا ہو تو کس سے سمجھیں گے کاؤنٹ تو اسی طرح سے دین سمجھنے کے لئے کس کے پاس جائیں گے اہلِ علم کے پاس جائیں گے یعنی وہ اہلِ علم جو کتاب و سنت کا کوئی اچھی طرح سمجھ چکے ہیں ان سے یہ علم لیا جائے گا محمد بن سیرین تابعی ہیں ان کا ایک قول بہت مشہور ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے صحیح مسلم کے مقدمے میں ذکر فرمایا ہے کہ اِنَّ هَذَ الْعِلْمَ دِينٌ فَانْزُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ اِنَّ هَذَ الْعِلْمَ دِينٌ یہ علم جو تم حاصل کر رہے ہو یہ دین ہے دین کا حصہ ہے اس لئے تم دیکھ لو اچھی طرح سے کہ کس سے تم یہ دین حاصل کر رہے ہو علم کو انہوں نے دین کہا کیونکہ یہاں علم سے مراد دین کا علم ہے تو کہا کہ یہ علم دین ہے دین تو تم اچھی طرح دیکھ لو کہ تم یہ دین یہ علم کس سے حاصل کر رہے ہو یعنی یہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو کیا ایسے شخص سے حاصل کر رہے ہو جو اس دین کا جانکار ہے اس دین کا ماہر ہے یا کسی اور سے حاصل کر رہے ہو کسی بدعقیدہ سے کسی انپڑ سے کسی دوسری فلڈ کے جانکار سے تو نہیں ہے حاصل کر رہے ہو یہ ان کا مقولہ یا قول بڑا مشہور بھی ہے اور حقیقت میں کم الفاظ میں انہوں نے بہت بڑی بات کہ دی ہے جو سمجھانے کے لئے کافی ہے انہازل علم دینن فانظرو عمن تافزون دینکم کہ یہ علم دین ہے دین کا علم ہے اس لئے جب کسی سے علم سیکھنا ہو تو دیکھ لو کہ ہم علم نہیں بلکہ دین سیکھ رہے ہیں اس لئے وہ دین والا آدمی ہے کی نہیں اس میدان کا آدمی ہے کی نہیں علم کے اعتبار سے بھی دیکھنا ہے اور عمل کے اعتبار سے بھی دیکھنا ہے اس سلسلے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر علم کے ذرائع بہت بڑھ گئے ہیں یعنی جو بزاہی علم کے ذرائع ہیں پہلے انسان اور بالخصوص دینی علم حاصل کرنے کے لئے لوگ سیدھے سیدھے آل علم کے پاس پہنچتے تھے اور کتابوں سے مدد لیتے تھے صرف کتاب بھی ہر آدمی پڑھ کر کے علم نہیں حاصل کر سکتا کتاب بھی پڑھنے کے لئے اہل علم ہی کے سامنے زانوے تلمستہ کرنا ہوگا اہل علم ہی کے سامنے بیٹھ کر کے اس کو سمجھنا ہوگا کیونکہ کتاب کے اندر بھی ایسے اسی باریکیاں رہتی ہیں کہ اگر ان باریکیوں کو انسان طرح سے نہ سمجھ پائے گا تو بجائے ہدایت کے وہ گمراہی میں پڑھ جائے گا بجائے علم کے وہ جہلک کے راستے پر چل پڑے گا معمولی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو باریکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان باریکیوں کو اہل علم ان پر ان کی نظر ہوتی ہے ہر آدمی کی نظر نہیں ہوتی اس لیے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کیا جائے گا اس سلسلے میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے اقوال ہیں جن میں سے ایک طول ہے کہ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ عَنْ عُلْمَائِهِمْ وَكُبَرَائِهِمْ وَذَوِيْ أَسْنَانِهِمْ فَإِذَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ عَنْ صِغَارِهِمْ وَصُفَهَائِهِمْ فَقَدْهَ لَكُوْ عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک خیر و آفیت میں رہیں گے جب تک دین ان کے پاس علماء کے ذریعے آئے گا اور قبراء اور معمرین کے ذریعے آئے گا بزرگوں کے ذریعے جب تک علم پہنچتا رہے گا تب تک لوگ خیر میں رہیں گے فَإِذَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ وَأَنْصِغَارِهِمْ وَصُفَهَائِهِمْ فَقَدْهَ لَكُوْ جب نوخیز لوگوں کی طرف سے علم آنے لگے گا اور احمقوں کی طرف سے علم آنے لگے گا تو سمجھو کی ان کی بربادی رکھی ہے آج آپ دیکھئے کہ کتنے لوگ نیٹ کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں وہ علم جو آدمی جو شخص علم باٹھ رہا ہے نیٹ پر گوگل پر اور سوشل میڈیا پر وہ کون ہے اور اس کا مبلغ علم کیا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے اس کا دین کیا ہے اس کے بارے میں اس کو کچھ معلوم نہیں بس وہ سمجھتا ہے کہ فلاں کی تقریر سن لیا ہم نے اس نے جو باتیں بتائیں بس آمننا صدقنا اس طرح علم نہیں حاصل کیا جاتا ہے اور نہ ہی لچھدار تقریریں کرنے والوں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے تقریر الگ چیز ہے وعظ الگ چیز ہے اور علم کی مجلس الگ ہے وعظ کے اندر کیا ہوتا ہے تقریر یعنی جلسوں والی تقریر کے اندر کہ اس میں عوام کی ہدایت کے لیے اور ان کے اندر روحانیت پیدا کرنے کے لیے اور ان کو صراط مستقیم پر برقرار رکھنے کے لیے بولنے والا اسی طرح کی باتیں بولتا ہے یعنی ان کو سامنے رکھ کر کے وہ بات کرتا ہے لیکن جو علم کی مجلس ہوتی ہے اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے اس مجلس کو اگر آپ اس طرز کلام کو طرز گفتگو کو اگر عوام کے بیچ میں پیش کریں گے تو عوام کے پرلے کچھ پڑے گا نہیں اس لئے کہ اس کے الفاظ کچھ الگ ہوتے ہیں اس کے استلاحات میں الگ ہوتی ہیں کہتے ہیں نا کہ کہ لوگوں سے بات کرو تو ان کی عقل اور ان کی سمجھ کو سامنے رکھ کر کے کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں ہم جس سے مخاطب ہیں وہ ہماری بات کتنی سمجھ رہا ہے اگر عام مطلناس ہیں تو ان سے بات کرنے کا انداز ان کے سامنے واضح کرنے کا تقریر کرنے کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے خاص لوگ ہیں مثلا عدیب لوگ ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں یا طلب علم ہیں ان سے بات کرنے کا اور ان کے سامنے بولنے کا کچھ اور ہی انداز ہوتا ہے جو ان کے ان کی ذہانت کو یا ان کے شعور کو سامنے رکھ کر کے انسان اسی طرح سے مخاطب کرتا ہے ان کو تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب علماء سے علم حاصل کیا جائے گا اور خاص طور سے بزرگوں سے جنہوں نے ایک عرصہ لگا دیا ہے علم کے میدان میں ان سے علم حاصل کیا جائے گا تب تک تب تک تو لوگ خیر میں ہوں گے لیکن جب نو عمروں سے علم حاصل کیا جانے لگے گا اور احمقوں سے علم حاصل کیا جانے لگے گا تو فقد ہلکو تو سمجھئے کہ اب لوگ گویا بربادی کے راستے پر چل پڑے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول ذکر کیا جاتا ہے انہوں نے اپنے زمانے کے عبداللہ بن مسعود اپنے زمانے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں صحابہ صحابہ کرام کو اور ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد اور بھی لوگ رہے ہوں گے تو وہ تابعین کے درجے میں تو ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہو کہ علماء زیادہ ہیں اور خطبہ کم ہیں اور تمہارے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ خطبہ زیادہ ہوں گے اور علماء کم ہوں گے خطبہ زیادہ ہوں گے اور علماء کم ہوں گے آج آپ دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے تو گویا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ علم جو ہے علماء سے لینا ہے خطبہ سے نہیں خطابت کا میدان الگ ہے اور علم کا میدان الگ ہے ضروری نہیں کہ ہر خطیب ہر مقرر ہر وائز حقیقی معنی میں عالم ہی ہو اور اس سلسلے میں اہل علم نے بہت کچھ لکھا ہے خاص طور سے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں علم کے حصول اور علم کس سے حاصل کیا جائے اور وائزین کا کیا رول رہا ہے مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بھٹکانے کے سلسلے میں تفصیل سے ان حضرات نے گفتگو کی ہے تو میرے بھائیوں ہماری شریعت نے علم کے حصول کے لیے بڑی ترغیب دی ہے اس پر بڑا زور دیا ہے بلکہ عملی مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ مشہور حدیث جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ایک معزز فرشتہ ہے وہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور حضرت جبریل یعنی انسانی شکل میں آتے ہیں کوئی ان کو پہچانتا نہیں کہ یہ فرشتے ہی حضرت جبریل ہیں لیکن وہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اچھا بتائیے کہ اسلام کس چیز کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیے اسلام کس چیز کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ ایمان کس چیز کس کو کہتے ہیں ذرا بتلا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان کا معنی بتلاتے ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان کے ورکان کیا ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا احسان کا معنی کیا ہے احسان کس کو کہتے ہیں اس کو بتلایا پھر پوچھا کی قیامت کب آئے گی کہا کی یہ تو میں نہیں بتلا سکتا اس طرح کے سوال جواب کر کے چلے گئے جب چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم کہ یہ جانتے ہو کون تھے حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور کس لیے آئے تھے یعلمکم دینکم تمہیں دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے دین سکھلانے کے لیے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دین سکھلا ہی رہتے لوگوں کو لیکن دیکھئے کی دین سکھلانے کا ایک انداز اور ایک ذریعہ ایک وسیلہ اس ذریعہ کو طریقے یا طرق تعلیم میں طریقے جبریل کہا جاتا ہے یعنی باقاعدہ جو ٹریننگ ہوتی ہے اساتذہ کی جنہیں تدریس کے طریقے بتلایا جاتے ہیں کہ ایسے پڑھائی جانا چاہیے ایسے پڑھانا چاہیے ایسے پڑھانا چاہیے سوال جواب بھی کرنا چاہیے اور درس ایسے پیش کرنا چاہیے تو یہ حدیث طریقے جبریل والی حدیث کہی جاتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کے درس کا ایک طریقہ سکھلایا کہ ایسے بھی درس ہوتا ہے کیسے کہ طالب علم جو ہے استاد سے سوال کرے استاد عام طور سے تو ہوتا یہ کہ استاد پوری بات پیش کرتا ہے طالب علم کو کہیں نہیں سنجھا تو وہ پوچھ لیتا ہے لیکن اس میں طریقے جبریل میں کیا ہے کہ نہیں ابتداءاً طالب علم ہی استاد سے پوچھتا ہے اور استاد اس کا جواب دیتا ہے تو یہ چیز طالب علم کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے سوال و جواب کا طریقہ تعلیم کے میدان میں سوال و جواب کا یہ طریقہ بہت مفید ہے بہت کار آمد ہے اس سے کیا ہے کہ معلومات ذہن کے اندر بیٹھتی ہیں جو چیز سوال کے ذریعے آدمی کسی سے پوچھ کر کے معلوم کرتا ہے اس میں اور صرف سن کر کے جس چیز کا علم اس کو ہوتا ہے دونوں میں بڑا فرق کراتا ہے جو چیز پوچھتا ہے اور پوچھنے کے بعد اس کو اس کا علم ہوتا ہے تو وہ چیز اس کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھتی ہے اور جو چیز سنتا ہے ایسے ہی سنتا ہے سن کر کے وہ بھی ایک طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا لیکن وہ چیز اتنی پختگی کے ساتھ ذہن میں نہیں بیٹھتی یہ سوال جواب کے ذریعے بیٹھتی ہیں تو اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاضر جبریل اتاکم یعلمکم دینکم کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لئے ایک راستہ ہے ایک طریقہ ہے یہ دین اہل علم سے سیکھا جائے گا اہل علم سے حاصل کیا جائے گا ان کے پاس جا کر کے حاصل کیا جائے گا معتبر لوگوں کے ذریعے حاصل کیا جائے گا اور اس کے جو وسائل اور ذرائع ہیں اس کی جو ترتیبیں ہیں جو بڑے بڑے علماء نے جن کو مرتب کیا ہے اسی ترتیب سے اور اسی نظام سے اس کو حاصل کیا جائے گا اس میں نہ تو بہت زیادہ شارٹ کٹ والا معاملہ چلے گا اور نہ یہ کہ ہاں چند کتابیں پڑھ کر کے یا گوگل کے ذریعے ہم کچھ باتیں سیکھ لیں یا ان مقررین کے ذریعے وائزین کے ذریعے پیش کی جانے والی باتوں کو ہم اپنا دین بنا لیں اور انہی انہی معلومات پر اعتماد کر بیٹھیں جو معلومات یہ حضرات پیش کرتے ہیں یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے اس لئے ہمارے اسلام کے اندر اس بات کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے یہ بات تو ہر شخص مطلب یہ کہ سرسری طور پر تو اس کو جانتا ہے لیکن آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو اور بھی بہت کچھ سمجھ میں آئے گا حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے ننانوے قتل کیا تھا بڑا زبردست پہلوان ظالم تھا مطلب قتل کرنا اس کے نزدیک کوئی مانا نہیں رکھتا تا ننانوے قتل کر چکا تو اس کو اپنے عمل پر ندامت ہوئی کہ میں تو بڑا بڑے گناہ میں نے کیے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے اب کیا ہوگا آیا اتنے گناہ میرے ماف ہو سکیں گے کی نہیں ماف ہو سکیں گے یہ چیز جاننے کے لیے اس کو تلاش ہوئی کسی عالم کی کہ کسی عالم سے پوچھیں کہ ننانوے قتل کر چکے ہیں اب کیا ہوگا کوئی ہمارے لیے شکل ہے ہمارے گناہوں کی مافی کے لیے بیچارے کو ایک راہی بھی مل گیا ایک پادری عیسائی یا یہودی پادری اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میں ننانوے قتل کر چکا ہوں میرے لیے کوئی گنجائش ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ ماف کر دے کہا کہ ننانوے قتل کر چکے ہو اور اب تو کوئی شکل نہیں ہے اس کو بھی اڑا دیا ہے اور ننانوے کا سو پورا کر دیا حالانکہ علم والا انسان اگر رہتا تو وہ ایسا جواب نہیں دیتا کیوں اس لیے کی اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ کا دروازہ اس وقت تک کے لیے کھلا ہے جب تک انسان اپنی زندگی سے مایوس نہ ہو جائے جب تک موت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے تک تک وہ توبہ کر سکتا ہے اور توبے کے لیے اتنی ترغیب اتنی ترغیب بڑے سے بڑا گناہ ہے لیکن انسان توبہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اس کے شرائط ہیں اس کے طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبو فلہم عذاب جہنم جنہوں نے اہل ایمان کو بڑا آزمائش میں ڈالا بڑے فتنے میں ڈالا بڑی سزائیں دی پھر توبہ نہیں کیا تب ان کے لیے کیا ہے جہنم کا آزار بیچ میں سم لم يتوبو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ ایک طرف دیکھئے انہ الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات اور دوسری طرف پھر بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ان کے لیے کھول لکھا ہے تَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِي مَا عَلَمْ يُغَرْغِرْ کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک وہ نزع کی حالت میں نہ پہنچ جائے یعنی جب تک وہ زندگی سے مایوس نہ ہو جائے اب موت کو آنکھ سے دیکھ لے تب توبہ کرتا ہے جیسے فیرون نے توبہ کیا تھا جب سمندر میں ڈوبنے لگا تو کہا کہ آمنتو اَنَّهُ لَا إِلَهَ الَّذِي آمنت بِهِ بَنُوا إِسْرَائِلُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آل آنا وَقَدْ عَسَيْتَ قَبُلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے اس نے اس کو غلط فتوہ دیا جس کی وجہ سے ایک گناہ اس نے ایک قتل اور کر ڈالا اسی کو اڑا دیا پھر کسی طرح سے کسی سمجھدار کے پاس یعنی کسی صحیح علم والے کے پاس وہ پہنچا اور اس نے اس کو مشورہ دیا کہ نہیں تمہارے توبہ کی ابھی بھی گنجائش ہے اس نے کہا کہ ایسے ایسے فلاں جگہ چلے جاؤ فلاں بستی میں چلے جاؤ وہاں نیک لوگ رہتے ہیں انہی کے ساتھ رہو اور پھر وہ واقعہ جانتے ہیں کہ وہ گیا تو راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا اور پھر جنت کے فرشتے جہنم کے فرشتوں کے درمیان اختلاف ہوا کہ کون ان کی روح قبضہ کرے وغیرہ وغیرہ تو اس واقعے سے جو چیز ہمیں درس کی اور عبرت کی ملتی ہے وہ یہی کہ اگر صحیح علم انسان کے پاس نہیں ہے تو وہی ہے کہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے خود بھی برباد ہوتا ہے دوسروں کو بھی برباد کرتا ہے آج کی دنیا میں آپ دیکھئے کہ یہ جو سوشل میڈیا یا یہ کی مطلق انٹرنیٹ کے ذریعے جو علم کا سیلاب آیا ہوا ہے بظاہر اور ہمارے کتنے نوجوان خوش ہیں کہ چلو اب ہم علماء سے بے نیاز ہو گئے اب علم ہمارے دروازے پر ہے ہمارے ہاتھ میں ہے ہمارے موبائل کے اندر ہے ہم اسی کے ذریعے کچھ باتیں سیکھ لیں اور بس دین کے سمجھدار بن گئے ہم میں اور علماء میں کوئی فرق نہیں رہا وہ علماء جنہوں نے اپنی ایک طویل زندگی اس راہ میں کھپائی وہ اور یہ سوشل میڈیا والے اور گوگل والے دونوں برابر ہو جائیں گے دیکھئے ناقص علم جب رہتا ہے جیسا کہ اس حدیث سے پتا چلا کہ اس آدمی کا علم ناقص تھا تو وہ اس نے گمراہی پھیلا دی تو ناقص علم جب رہے گا کچھ چیزیں آدمی سیکھ لے اور سمجھے کی بہام ہے کتنے لوگ اہل علم کو پکڑ پکڑ کر کے کوئی چیز ان سے پوچھتے ہیں ان کا مقصد پوچھنا نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کا مقصد بتلانا ہوتا ہے کہ میں اس چیز کو جانتا ہوں آپ لوگ بھی اپنوں کا سابقہ پڑھتا ہوگا ہم لوگوں کا تو روزانہ سمجھے ایک پڑھتا ہے مقصد ان کا پوچھنا نہیں ہوتا ہے نہیں واقعی جو ہے اس لئے کہ پوچھنے کے بہت جلدی بات ہی وہ بتانے بھی لگتے ہیں تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ان کے پوچھنے کا مطلب نہیں تھا بلکہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ بات جانتا ہوں یہ باریکی کی چیز ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نہ جانتے ہوں لیکن میں جانتا ہوں تو میرے بھائیو علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ چند باتیں آپ نے جان لیں جن میں سے بہت ساری باتیں غلط بھی رہتی ہیں ان میں ایسی ایسی باریکیاں رہتی ہیں کہ وہ اہل علم ہی اس کو پکڑ پاتے ہیں تو ایسے علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور ایسا علم بجائے ہدایت کے گمراہی پھیلاتا ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ادھر ایک طرف تو اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا اسے جہالت کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ کہا گیا ہے اور جہالت علم کی زد ہے تو ادھر جب آخری زمانہ آئے گا قیامت قریب آئے گی تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وَيُقْبَزُ الْعِلْمِ علم اٹھا لیا جائے گا علم اٹھا لیا جائے گا ادھر اسلام سے پہلے بھی بے علمی والا وقت تھا جہالت والا زمانہ تھا اور قیامت کے قریب بھی قیامت اسی وقت قائم ہوگی جب یہ علم اٹھا لیا جائے گا تو علم کا اٹھانا یعنی وہ بھی ہے کہ لوگ جیتے جی علماء کے موجود ہوتے ہوئے بھی غیر علماء سے رجوع کریں اور ان سے پوچھیں ان سے سوال جواب کریں اور ان سے فتوہ پوچھیں جیسا کہ آج باقاعدہ ہو رہا ہے کہ علماء کی گویا ضرورت ہی نہیں گویا کہ اب علماء اٹھ گئے علماء اٹھ جائیں گے تو اب قیامت قریب ہوگی یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں بہت ساری حدیثوں میں سراحت سے علامات قیامت میں یہ علامت بھی بتلائی گئی ہے کہ قیامت کے قریب یا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک علامت علم کا اٹھ جانا بھی ہے مطلب یہ کہ اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے کہ جب تک دنیا قائم رہی جب تک لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے تو تب تک علم کی ضرورت رہے گی اور جب دنیا کا خاتمہ ہونا ہوگا تو دنیا کے خاتمے سے پہلے ہی وہ علم اٹھا لیا جائے گا میرے بھائیوں علم کے سلسلے میں جتنا بھی گفتگو کی جائے کم ہے اور آپ حضرات ان ساری باتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں جانتے ہیں ان کا علم رکھتے ہیں لیکن پھر بھی جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کی ممبابت تذکیر یہ سب باتیں محض یاد دہانی کے لئے کوئی نئی بات میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھی ہے محض یاد دہانی مطلوب ہے اس یاد دہانی کا فائدہ اللہ کریے ہو کہ ہم ایک نئے جوش کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ اس میدان میں آگے بڑھیں اور جس عمل میں ہم لگے ہوئے ہیں طلب علم کے اور طلب فقہ کے اس عمل کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے تقاضوں کو سمجھیں اور اس میں جس درد کی ضرورت ہے اور جس درک کی ضرورت ہے اور جس وقت کی ضرورت ہے اور جس تنبوح کی ضرورت ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو تاکہ صحیح معنی میں ہم علم حاصل کر سکیں اور تاکہ ہم اس علم کے تقاضوں کو بھی سمجھیں علم حاصل کرنے کا مطلب جیسا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آدھا آدھورا علم حاصل کر کے مفتی تک بن جاتے ہیں کوئی سوال کرتا ہے کسی عالم سے سوال کرتا ہے اس کے پاس میں کوئی غیر عالم بیٹا رہتا ہے اس عالم سے پہلے وہی جواب دینے لگتا ہے جن کا علم سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس چیز کا اس کو جواب چاہے غلط ہی کہ اگر معلوم ہے تو جلدی سے وہ بتانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ جانے کہ رہے بھائی تب تو انہی سے پوچھ لینا چاہیے تھا کتنی واقعات اسے ہیں دیکھے گئے ہیں ہمارے اسلاف کا معاملہ یہ تھا عبد الرحمان ابن عبی لیلہ تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سو بیس سے زائد صحابہ اکرام کو پایا تابعی انہی کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا تو میں نے ایک سو بیس سے زائد صحابی کو پایا کہ جب ان کے پاس کوئی سوال جاتا تھا کوئی مسئلہ جاتا تھا تو ان کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ کسی دوسرے سے پوچھ لیا جائے ان کی خواہش کیا ہوتی تھی کہ کسی دوسرے سے پوچھ لیا جائے ان کی الفاظ یہ ہیں کہ ادرک تو مئتن وعشرین من الصحابہ جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کوئی تو وہ یہی تمنہ کرتے تھے کہ لو ان اخاہو کفاہ الفتیہ کہ کاش کی میرا بھائی یعنی کوئی دوسرا آدمی اس سوال کا جواب دے دے وہ جواب دینے سے بچتے تھے بلکہ بسا اوقات وہ صحابی انہوں نے کسی دوسرے صحابی کی طرف مشورہ دیا کہ چھب فلان سے جا کر پوچھ لے انہوں نے فلان کے پاس بھیجا انہوں نے فلان کے پاس بھیجا کبھی کبھی ہوتا تھا گھوم کر کے پھر انہوں کے پاس وہ مسئلہ آجاتا تھا تو اتنا ہمارے صحابی کرام اور ہمارے تابعین اور ہمارے اسلاف احتیاط کرتے تھے فتوہ دینے میں اور اس طرح اس میدان میں قدم رکھنے میں اور آج حال یہ ہے کہ ہر قصو ناقص مفتی بنا ہوا ہے بعض صحابی یا تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ آج جس طرح سے لوگ فتوہ دے رہے ہیں دینی مسائل کا جواب دے رہے ہیں دھڑلے کے ساتھ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ ایسا سوال ان کے پاس آتا تو وہ تمام بدری صحابہ کو جمع کرتے پہلے اور ان سے پوچھتے کہ یہ مسئلہ آیا ہے یہ استفتہ آیا ہے اس کا جواب کیا دیا جائے اور آج معاملہ یہ ہے کہ لوگ ہر قصو ناقص جو ہے فتوہ دینے کے لئے تیار بیٹھا ہے لیکن ان کے زمانے میں اگر اس طرح کا سوال ہوتا تو وہ بدری صحابی یعنی جن کی بڑی فضیلت ہے بڑی اہمیت ہے اور متقدمین اولین صحابہ میں سے ہیں اور ان کا علم دوسرے صحابہ کے مقابلے میں زیادہ پختہ ہے ان کو جمع کرتے کہ یہ مسئلہ آیا ہے اس کا جواب کیا ہے اس کا حل کیا ہے اس سے اندازہ لگتا ہے کہ دین کے معاملے میں اور شریعت کے معاملے میں کچھ کہنا کچھ بولنا یہ بڑے احتیاط کی چیز ہے ہاں اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے اور صحیح معنی میں آپ اس کا آپ کو صحیح جواب معلوم ہے کسی ذریعے سے تو ٹھیک ہے اگر نہیں معلوم ہے تو اللہ عالم لیکن یہ یہ سوال کرنا اہل علم ہی سے ہوگا اہل علم ہی سے سوال کیا جائے گا اور انہی کی طرف رجوع کیا جائے گا ورنہ ہر شخص مفتی بنے اور ہر شخص یہ دعویٰ کرے کہ ہاں میں شریعت کا ماہر ہوں میں عالم دین ہوں کچھ چیزوں کا علم حاصل کر کے وہ یہ سمجھے تو یہ میرے بھائیو بڑی خطرناک چیز ہے اور یہاں بھی پھر وہی چیز یاد آتی ہے محمد بن سیرین کا وقال تو ان ساری باتوں سے میرے بھائیو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم جس راہ پر لگے ہوئے ہیں وہ کس قدر مطلب یہ کی اہمیت والی راہ ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے اور دین کے کی سمجھ بوجھ رکھنے کے لئے ہماری ذمہ داری کیا ہے میں شکر گزار ہوں مرکز کے مدیر محترم دکتور عبید الرحمن مدنی حفظ اللہ کا اور اسازہ اکرام کا کہ ان حضرات نے آپ کے سامنے یہ چند ٹوٹی فوٹی باتیں رکھنے کا موقع دیا انہوں نے عزت افضائی فرمائی تکریم فرمائی اللہ تعالی ان حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے اور جس علم کی راہ میں آپ حضرات لگے ہوئے ہیں خاص طور سے آپ حضرات کو اللہ تعالی ثابت قدم رکھے اور جو تفقق فی الدین کا جذبہ آپ کے اندر ہے وہ جذبہ مزید پروان چڑھے اور حقیقی معنوں میں آپ لیتفقہ فی الدین و لیندر قومہم اذا رجعو الہم کا مستاق بنے آمین و سلی اللہ و سلی اللہ و سید الانبیاء و المرسلین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ